بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں بلال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین سم آمین تو آج میں بہت ہی مزدار رسپی لے کر آپ کی خدمت میں آزر ہوں ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تو ہم بنا رہے ہیں آج کڑک مسالہ چائے تو چلے ہم شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چائے بنانے کے لیے پہلے پین لیں گے تو ایک کپ ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے تو اسی میں ہم سبز الاشیڈالیں گے تین عدت اور دو پیس جو ہیں یہ دالچین ني کے ڈالیں گے اور دو سے تین عدت جو ہے یہ ہم لونگ ڈالیں گے اور تین سے چار جو ہیں یہ ہم کالی میریچ ڈالیں گے صحبط میں ڈال رہی ہوں تو اسی کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا ساد رکھ ڈالیں گے اس کے میں نے یہ پیس کر لیئے چھوٹے چھوٹے اگر آپ چاہیں تو مسالے کو پیس بھی سکتے ہیں لیکن میں اس طرح سے ڈالتی ہوں تو ہمارے پانی کو بھی بائل آ رہا ہے اب ہم اس میں جو ہے پتی ڈالیں گے تو یہ ایک چمچ میں پتی کا ڈالوں گی پانی کے اندر ہم جب اس کا کیوہ تیار کریں گے تو اس سے جو کلر بہت اچھا آئے گا تو اب ہم تھوڑی ڈیر کے لیے اس کو پکاتے ہیں تو الحمدلیلہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کیوہ جو ہے یہ بالکل تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر دور ڈالیں گے آپ جس حساب سے چاہے بنانی ہوگی آپ کو اس حساب سے آپ چیزیں ڈالیں گے یہ میں تقریباً آدھا لیٹر کے اندر جو ہے چاہے بناوں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری چاہے کو جو ہے بائل آنا شروع ہو گیا تو اب ہم اس میں جو ہے چینی ڈالیں گے چینی ہم ہاں سوی ضرورت ڈالیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہوگی تو اب ہم اس کو جو ہے پکائیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ ہماری چائے جو ہے یہ بلکل تیار ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو جلدی سے صرف کرتے ہیں کیونکہ چائے جو گرم گرم پینے کا ہی مزہ ہوتا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو ہے مسالہ کڑک چائے بلکل تیار ہے تو اسی ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی